بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محمد شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز اچھی چینل ناظرین اکرام یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش جو ہوئی ہے اس کے پیچھے عالمی سازش ہے اور اپوزیشن کے پیچھے جو ہاتھ ہیں یہ عالمی کفتے ہیں اور عالمی کفتوں کے ہی وجہ سے اپوزیشن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی اور عمران خان کو ہٹانے میں سب سے جو مین کردار ادا کر رہی ہیں وہ عالمی کفتے ہیں جو عمران خان کو دنیا کے اندر ناپسند کرتی ہیں عمران خان کی مقبولیت سے انہیں خوف و خراس میں مبتع ہیں آج اپوزیشن نے ایک بیان دیا خاص طور پر بلاول بٹو زرداری نے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیر میں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سپیکر پارلیمنٹ سپیکر قومی انسیمبلی نے اگر کاروائی نہ کی اجلاس نہ بولایا کیونکہ ناظرین اکرام تحریک عدم اعتماد کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر چودہ دن کے اندر اندر جو کہ سموار کو چودہ دن مکمل ہو رہے ہیں اس کے اوپر کاروائی کر کے ہاؤس کو اجلاس جو ہے وہ بولایا جاتا ہے کاروائی کا آغاز کی جاتا ہے تحریک عدم اعتماد کی اوپر اس کے اوپر آج بلاول بٹو زرداری نے واقعی عالمی قوتیں جو اس کی پیچھے ملوث ہیں یا نہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن جو کہا جاتا ہے کہ عالمی قوتیں اس کی پیچھے ملوث ہیں آج اس کا مود بولتا ثبوت جو ہیں وہ آج بلاول بٹو زرداری ہیں انہوں نے آج اس بات کا اتفاق کر لیا انہوں نے کہا کہ اگر طریقہ عدم اعتماد سپیکر نے اجلاس منڈے تک سموار تک نہیں بلایا ہم او آئی سی کا اجلاس جو چوبیس تاریک کو پاکستان اسلامباد کے اندر ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف اتجاج کریں گے نہ ہم کھیلیں گے نہ آپ کو کھیلنے دیں گے او آئی سی کے اجلاس کے موقع پر ہم پارلیمنٹ کے اندر گز کر وہاں پر اتجاج کریں گے اور او آئی سی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے جس طرح آج بلاول بٹو زرداری کے مو سے غدارے وطر کی بو آ رہی تھی او آئی سی کا اجلاس کسی کی باپ کی جاگرد نہیں ہے نہ یہ اجلاس اپوزیشن کا اجلاس ہے نہ یہ اجلاس بلاول بٹو زرداری کے ملکیت ہے نہ یہ اجلاس عمران خان صاحب کی ملکیت ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے او آئی سی کا اجلاس یہ اجلاس پاکستان کی ملکیت ہے اور یہ اجلاس پاکستان کو پہلی بار اس کی مذبانی دی گئی ہے لیکن جس طرح اپوزیشن نے یہ جو بیان دیا کہ اوائیسی کا اجلاس ہم نہیں ہونے دیں گے اس بیان کو انٹرنیشنل میڈیا دنیا کی میڈیا خاص طور پر امریکہ برطانیہ اور انڈیا کے اندر اس بیان کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اوائیسی کا اجلاس جو پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے اس کی اوپر اپسیشن جماعتوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم حملہ کریں گے ہم اوائیسی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے ہمارے جو وزارت خارج ہیں یہ پاکستان کے اندر غیر محفوظ ہیں اس طرح کا پروپی گنڈا اب نیشنل میڈیا نے شروع کر دیا ہے امران خان کے خلاف اوائیسی اجلاس کے خلاف اور جو اجلاس پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے خلاف سازے شروع کر دی گئی ہے کیونکہ اس اجلاس کے اندر بارتی وزارت خارجات جو ہیں وہ بھی پاکستان آ رہی ہیں یہ اجلاس بہت بڑی جو ہے یہ کامیابی کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کی اوپر پوری دنیا کے لوگوں کی جو نظریں ہیں جو پرائم نیسٹر ہیں صدر ہیں دنیا کے خاص بھر یورپی یونین کی نظریں اس اجلاس کی اوپر ہیں جو بیان آج لاول بٹو نے دیا اس کی میں مضمت کرتا ہے پوری پاکستانی کو مضمت کرتی ہے کیونکہ انہوں نے واقعی آج ثابت کر دیا ہے کہ وہ آئیسی کا اجلاس نہ ہونے دینے اور یہ ایک عالمی سازج ہے شاید اس عالمی سازج کا حصہ اپوزیشن بن چکی ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کلیر کرنا چاہتا ہوں اب اس کا حال کیا ہے اس کا حال کیا ہے کہ اوائیسی کا اجلاس پاکستان کے اندر اسے محفوظ بنایا جا سکے اس کے اندر ہونے والے انتشار کو اسے بچایا جا سکے اور اپوزیشن کا مو بند کیا جا سکے جس راج انہوں نے بریان دیا مجودہ گورنمنٹ اور پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈلے نہ کریں اسے وقت سے پہلے کنٹرول کریں جس طرح آج اپوزیشن نے بیان دیا کہ عام اوائیسی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے اس کو کنٹرول کریں پاکستان کے اندر خاص روپہ اسلامباد کے اندر جو فضاء ہے یہ بڑی جو ہے یہ بڑی مشکل کی طرف جار رہی ہے یہ کسی بھی وقت کسی بھی حادثے کے اندر سبب بنے نہ عمران خان کو چاہیے کہ اسے وقت سے پہلے کنٹرول کریں پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اب آپ اس وجہ سے اس طریقے کار سے یہ اوائیسی کا اجلاس بہتر اور مصبت طریقے میں اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن نے تقریباً آٹھ تاریخ کو آٹھ مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کے اندر جو جمع کروائی تھی اس کا جو مدت تھی یہ چودان دن تھی اور چودان دن سموار کو پورے ہو رہے ہیں آپ کا کام بنتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو چاہیے سپیکر قومی اسمبلی کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کاروائی کا آغاز کریں اور منڈے تک اس کے اوپر اجلاس بلائیں آپ اجلاس بلائیں کبھر اس کا اپوزیشن کا مو بند ہو سکتے ان کے مو پر زوردارت ما چالے گئے جس طرح انہوں نے آج پاکستان کے خلاف بیان دیا انہوں نے اوائیسی کا اجلاس اس کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اب اسے محفوظ بنانے کے لیے اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا کا بند کرنے کے لیے مران خان صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر منڈے تک اس اجلاس کو بلائیں اور تاں کہ اس اجلاس کے اندر طریقہ دمعتماد کی کاروائی کا آغاز کر جائے پھر آپ بے شک دو اپریال تین اپریال چار اپریال کو لے جائیں اب اس کے اوپر جب مرضی ایسی کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر جتنے بھی وزارت خارجہ پاکستان آئے تو یہ مطمئن ہو کہ اب اپوزیشن ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گی کم از کم وزارت خارجہ اور جو آئی سی کے اندر اجلاس کے اندر شریک ہونے والے وزارت خارجہ کو یقین ہو کہ ہم کسی قسم کے خطرے میں نہیں ہیں پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اپوزیشن نے ایسے بیان دے کر پاکستان کو غیر محفوظ ملک کی ہے اپوزیشن نے یہ جو بیان دیا ہے اس کے خمیازہ پاکستان کو بختنا نہ پڑے جائے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج انہوں نے جو بیان دیا یہ پوری دنیا خواستہ ہوئے جو جو ممالک کے وزارت خارجہ پاکستان آئیں گے وہاں کا میڈیا اس وقت اس چیز کو بڑا ہائلائٹ کر رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کسی دور اقتدار کے اندر رہ چکی ہے ان کے چیرمن ہی اتنا بڑا بیان دے رہے ہیں عمران خان کے خلاف بیان دیا جا رہا ہے پی ڈی ایم گیارہ جماعتوں کا یہ سمجھ ایک مسترکہ بیان ہے ایک پارٹی کا بیان نہیں ہے اب اس میں بہتری یہ ہے کہ فوری طور پر پرمیسٹر عمران خان کو چاہیے سپیکر آف قومی اسمبلی کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے اوپر اجلاس بلائیں تاکہ جو چوبیس تاریخ کو ایسی کا اجلاس ہے اس کے اوپر کوئی بھی انتشار نہ پیدا ہو اس کے اوپر کوئی بھی گہمہ گہمی نہ ہو فور امن طریقے سے اور بہترین طریقے سے اوائیسی کا اجلاس ہو اس کے اندر جو حکومت بدیانتی کار رہی ہے میں اس سے مخاطب ہوں کہ خدا رہا یہ اجلاس جو ہے یہ اوائیسی کا اجلاس کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ پاکستان کی پراپٹی ہے پاکستان کی کمیزبانی ملی ہے اوائیسی کے اجلاس کی بہت بڑے عرصے بعد تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو بہترین اور احسن طریقے سے سپاہی تکمیل تک پہنچائیں اور پاکستان بہترین ترقی کی رہا پر گمزان ہو سکے اور عالمی دنیا کے اندر پاکستان کا میار بہتر ہو سکے ناظر نیگران آپ کیا رہا دیتے ہیں بلاول بوٹو کے بیان کے اوپر کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے چینک لازمی سبسکرائب کا لیجئے گا بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پرس کر لیجئے گا تاں کہ ہماری حراملی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اجازت جیگا اللہ حافظ